اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پک رہی ہے دنیا اسلام کی طرف کیوں بھاگ رہی ہے چاہے وہ یو ایس ہو یو کے ہو انڈونیشیا ہو یا پھر دوسرے دیش ہو ہر جگہ پر اسلام بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیلتا وہ نظر آ رہا ہے اسی کو روکنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے چاہے وہ آئیسس کے روپ میں ہو یا پھر دوسری طریقے سے ہو یہ لوگ خود ان کو پیسہ دیتے ہیں اور ان کو کھڑا کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کوشش کرتے ہیں مگر میں ایک ش طرف میں قدرت نے لچک دی ہے تم جتنا ہی دباؤ گے یہ جتنا ہی ابرے گا اس لئے اسلام کو بدنام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا ریلیجن ہے اس پر فوکس کریں آپ کے ریلیجن والوں کی کیا پریشانی اس پر فوکس کریں تو اس میں بہتر ہوگا ورنہ آپ جتنا اسلام کو دبانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کو نقصان ہوگا اور اسلام اتنی ہی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھے گا دیکھیں پچھلے کچھ دنوں سے ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو نشانہ بنایا ج جا رہا ہے مگر اس کا جو اثر ہے وہ الٹا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے ابھی ہم نے دکھا کہ تین ہزار جو ہے تمیل ناڈو کے قویم بیتور میں تین ہزار لوگوں نے اسلام خبر کرنے کی بات کے جس میں سے چار سو لوگ مسلمان ہو بھی چکے ہیں اور باقی لوگوں نے کہا ہم بھی وقت آنے پر مسلمان ہو ہی جائیں گے گجرات میں پانچھے ہزار لوگوں نے وہاں کی ایک عدالت میں یہ اپنے حلف نامی داخل کی ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈی اسلام کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں کیوں دوڑ رہے ہیں ان کو اسلام کے اندر اپنی بقا اور اپنا سب کچھ بچتا ہوا نظر کیوں آ رہا ہے اس ویڈیو کا آپ ضرور دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا دیکھئے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ ہے 63 سال اور آپ نے اسلام کا جو ہے اعلان کیا اپنی نبوت کا اعلان کب کیا 40 سال کی عمر میں اس سے پہلے اسلام کا نام جو تھا دنیا میں نہیں تھا حالانکہ دین ابراہیمی پہلے موجود تھا اور یہ بھی دین ابراہیمی ہی ہے مگر اس کا جو ہے نام بدل کر اسلام بنایا گیا لیکن حالانکہ جو موٹیو اس کا تھا وہی موٹیو اسلام کا ہے دین ابراہیمی یہ بھی دین ابراہیمی ہی ہے مطلب یہ کہ جو دین ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ یہ دین ابراہیمی ہی ہے اب میں آپ کو رسول مطلب دیکھیں چالیس سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے صرف عمل کیا عمل کرتے رہے عمل کرتے رہے مطلب یہ کہ آپ نے کبھی جھونٹ نہیں بولا کبھی آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا کبھی آپ نے کسی کو ستایا نہیں کبھی آپ نے کسی پڑوسی کا حق نہیں مارا کبھی آپ نے کسی پر بری نظر نہیں ڈالی اور کسی بھی تجارت میں آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا یہ سارے کام پر آپ فوکس کرتے رہے کرتے رہے لیکن آپ نے کبھی کسی کو یہ نکا کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے مانو کچھ نکا چالیس سال تک لوگ آپ کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے سب یہ کہتے تھے کہ جو عبداللہ کا بیٹا ہے یہ محمد ہے یہ جو ہے بہت نیک ہے پریزگار ہے بہت پیارا ہے امین ہے اور یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے خیانت نہیں کرتا یہ ساری باتیں لوگ اپنی زبان سے چالیس سال تک کہتے رہے چالیس سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ لوگوں کو بلائیا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آرہا ہے وہ تم پر حمل آور ہونا چاہتا ہے کہ تم میری بات کو مانو گے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے کبھی جھونٹ نہیں بولا تو ہمیں یقین ہے کہ آج بھی جھونٹ نہیں بولیں گے یہ بات سنتے ہی حضور نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے لہذا اس پر ایمان لے آؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے اب لوگ جو ہے میرے آقا نے پھر چالیس سے لے کر اور ترے سٹھ تئیس سال تک لگتا ہے آپ نے عمل کیا یعنی آپ نے اعلان کیا تو پہلے آپ نے کیا کیا عمل کر کے دکھایا لوگوں کو پھر بعد میں آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم کرو آج ہمار یہاں پر سب سے بڑی پریشانی ہے لوگ اسلام خبول کیوں نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے لوگ کرتے کیا ہیں کام تو کم کرتے ہیں لیکن دکھاوہ زیادہ کرتے ہیں شواب زیادہ کرتے ہیں لیکن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال تک لوگوں سے خود کہلوایا کہ میں کیسا ہوں لوگ ان کو اچھا کہتے رہے امین کہتے رہے ان کو اپنا دوست احباب کہتے رہے لیکن جب میرے نبی نے اسلام کا پیغام پہنچایا تو لوگ یہ سوچ میں پڑ گئے ایک دوسرے پوچھنے لگے کہ یار اس نے کبھی کوئی جھونچ بولا لوگوں نے کہا نہیں کبھی دھوکہ دیا کہا نہیں تیارت میں کوئی گڑڑ گئی کہا نہیں جب ہر جگہ سے مایوسی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سارے چیزیں اس میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نبی ہے اسی وجہ سے لوگ دھیرے دھیرے اسلام خبول کرتے رہے اور آج یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ ایک سو اسی کروڑ مسلمان رہتے ہیں آخر یہ آئے کہاں سے پاتا چلا کہ اس میں اللہ تعالی نے بہت بڑا کرم کیا میرے ن بھی کسی حیرت کو اجاگر کیا اور آج سارے دنیا کے لوگ اسلام خبول کرتے ہوئے نظر آرہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ایسے بننے کی کوشش کریں تاکہ لوگ جو ہے سچے بن جائیں اور لوگ اسلام خبول کرنے کی کوشش کریں